موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں دو سو جواب وضاعت خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَقُ الْمَوْتِ اللَّهُ يَتَوَفَّلْ أَنفُسَ حِينَ مُوتِهَا اللہ جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے پھنس رہی ہوتی ہے وَلَوْتَرَا اِذْ يَتَوَفَّلْ لَذِينَ قَفْرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ بُجُوهَهُمْ وَأَدْبَعَهُمْ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہی ہوتے ہیں تو ان کے موں پہ بھی مارتے ہیں ان کی کمر پہ بھی مارتے ہیں اور اخرجو انفسکم اليو نکالو آج اپنے روحوں اور جانو اپنے بچ نہیں سکتے ہو وہ پیشے ہٹنا چاہتے ہیں رَبِّرْ جِعُونَ مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کیلئے لَعَلِي أَعْمَدُ السَّالِحَا ام میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوتے ہیں وہ چاروں فرشتے آتے ہیں اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں پرسو یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں ملک الموت کہتا ہے اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَ قَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی اُخْرُ لِبَاہِرَا وہ واپس تو ہو نہیں سکتا اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں تو وہ حیران پریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا اب شریف اب شریف حمیمن وغصاق وآخر من شکل ہی ازواج تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور خالتے پانیوں کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے وہ بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے تو اس کی روح کو جب کھینشتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر خاوی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے کہتے ہیں فلان فلان کا بیٹا ہے کانفسن خبیصہ فلجسد الخبیر یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا یہ وہ بدوقت روح ہے جو بدوقت جسم میں تھی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اسے واپس کر دیا جائے تو آسمان کے دروازے لَا تُفَتَّحْ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّن کِتَابُ مَرْقُونَ وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالی نے بنائے ہے اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے پھر کیا منتا کہ اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور اکر اس کو خوش خبری دیتے ہیں اور اکر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ خوف نہ کریں آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں آپ کے لیے جنت بھی تیار ہیں رب بھی مہربان ہیں اور حدیث پاک میں انتا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتوہن نفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہراؤ کیا کرو وَعَبْ شِرِيْ وِرَوْخِنْ وَرَيْحَانْ وَرَبِّنْ رَوْدِنْ عَنْ کی غیرِ غَضُبَانْ آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے ایک کا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی مرحبا مبہی اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں پھر وہ پہلا دوسرا تیچھرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جا کر مرد ہے یا عورت وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا ہم اسے خوش کریں گے اور اس کو آفیت کے ساتھ وہاں آسمان میں پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے اور وہ انتظارگاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا